یہ کہانی ہے تب کے سامنے کی جب اس دھرتی پہ پچھلے دس سالوں سے بلکل بارش نہیں ہوتی دھرتی پوری طرح سے سوک چکی ہوتی ہے ایسے میں لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں وہاں ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں ایسے مشکل سامنے میں ایک لڑکی خود کو اور اپنے دوست کو جندہ رکھنے کے لیے کیسے ان کٹھن حالاتوں کا سامنا کرتی ہے جانیں گے ہم آج کی اس کہانی میں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں تب کا سامنے دکھا جاتا ہے جب اس دھرتی پہ پچھلے دس سالوں سے بلکل ببارش نہیں ہوئی ہوتی ہے دھرتی پوری طرح سے بنجر ہو جاتی ہے اور ندیاں تالاپ کوئیں سب سوک گئے ہوتے ہیں ہم اس بنجر ریگستان والے علاقے میں ایک لڑکی کینڈل کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں اپنے ایک دوست جس کا نام ڈین ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے فارم پر سب ہی ویکتیوں کی نجروں سے چھپ کر رہا کرتی ہے کیونکہ اگر اس علاقے کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ انہیں مار دیں گے خاص کر یہ لوگ اس علاقے کے سردار کارسن سے بچ کر رہتے ہیں کیونکہ وہ اس پورے ایریا کو اپنی پروپرٹی سمجھتا ہے اور اس ایریا میں جتنے بھی لوگ چھپے ہوتے ہیں یہ ان سبھی لوگوں کو ڈھونڈھونڈ کر مارتا ہے دراصل اس ایریا کے کچھ کوئوں میں ابھی بھی پانی بچا ہوتا ہے اور کارسن کا ماننا ہوتا ہے کہ یہاں جتنی بھی لوگ چھپے ہیں وہ سبھی یہاں کا پانی ختم کر دیں گے اسی کاران سے کارسن لوگوں کو دیکھتے ہی مار دیتا ہے دین اور کینڈل نے مل کر اپنے گھر میں ایک پمپ بنایا ہوتا ہے جس کی مدد سے کوئیں سے پانی نکال کر پیا کرتے ہیں لیکن اب ان کے کوئیں میں بھی بہت کم پانی بچا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کینڈل یہاں آس پاس رہنے والے لوگوں کو پانی دے کر ان کی مدد کیا کرتی ہے ہر روج کی طرح آج بھی کینڈل اپنے پمپ سے پانی نکال کر اپنے گھر سے تھوڑی دوری پہ بسے ایک دوسرے گھر میں جاتی ہے جہاں وہ گھر کے دروازے کے سامنے رکھے ایک کانچ کے ڈبے میں پانی ڈالتی ہے اور اس کے بعد کینڈل یہاں سے آگے بننے لگتی ہے کینڈل جب ایک گھر کے پاس پہنچتی ہے تو یہاں پہ ایک لائٹ ائرکرافٹ رکھا ہوتا ہے اور کینڈل اس پلین کے خراب ہوئے پارٹس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے اسی لئے وہ اس پلین کے انجن کے تاروں کو کیپ میں لگانے لگتی ہے مگر اس کے انجن کے تار کیپ میں نہیں لگ رہے ہوتے ہیں دراصل کینڈل اس پلین کو کسی طرح ٹھیک کر کے اس بنجر علاقے سے نکلنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی اور دین کی جان بجا سکے اب کینڈل یہاں سے سیدھا اپنے فارم پہ چلی جاتی ہے اور جب یہ دونوں گھر کے اندر ہوتے ہیں تب باہر انہیں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ گھر میں جو لوگ بھی گھسے ہیں وہ یہاں پانی کی تلاس میں آئے ہیں اور وہ انہیں مار بھی سکتے ہیں اسی لئے ان دونوں کے پاس جو گن ہوتی ہے اسے لوڈ کرتے ہیں مگر ان کی گن میں گولی نہیں ہوتی لیکن گھر میں جو لوگ بھی چھپے ہوتے ہیں انہیں ان کے گھر میں کہیں بھی پانی نہیں ملتا اسی لئے یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں کینڈل جب اپنی دوربین لگا کر دیکھتی تو اسے دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پہ دو لوگ آئے تھے رات میں جب یہ لوگ اپنا ریڈیو آن کرتے ہیں تب کوئی لڑکی ریڈیو پہ مدد مانگ رہی ہوتی اور تب کینڈل اس لڑکی کی مدد کرنے جانے لگتی پڑڈین اس سے کہتا ہے کہ تمہیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں خطرہ ہے مگر کینڈل اس کی بات نہیں مانتی اور اس مدد مانگ رہی لڑکی کی اور جانے لگتی مگر راستے میں کینڈل دیکھتی ہے کہ دو آدمیوں کو کارسن کے لوگوں نے مار دیا ہوتا ہے مگر کینڈل کسی جگہ پہ چھپ جاتی ہے اسی لئے اس کی جان بچ جاتی ہے کینڈل اب اس لڑکی کے پاس پہنچ جاتی ہے جو کی ریڈیو پہ مدد مانگ رہی تھی لیکن یہاں وہ دیکھتی ہے کہ کارسن اور اس کی بیٹی نے اس لڑکی کو بندی بنایا ہوتا ہے اور یہ لوگ اس لڑکی سے جبرجستی ریڈیو پہ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی اس لڑکی کی مدد کرنے یہاں پہنچے تو وہ ان کا سکار ہو جائے یہ لوگ اس لڑکی کو مار دیتے ہیں اور کینڈل اسی گھر میں کہیں پہ چھپی رہتی ہے پر ان لوگوں کی نجر کینڈل پہ پڑھنے ہی والی ہوتی ہے مگر اندھیری کی وجہ سے یہ لوگ کینڈل کو نہیں دیکھ پاتے اگلی صبح کینڈل اسی جگہ پہ جاتی جہاں وہ ہر روج پانی دینے کے لیے جاتی اور اس گھر سے ایک بچہ واہر نکل کر آتا ہے جس کا نام ایل بی ہوتا ہے کینڈل اس بچے سے کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو ہمارے پاس پانی ہے لیکن یہ بچہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا کینڈل اس سے کہتی ہے کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو اور ان خطرناک لوگوں سے خود کی رچھا نہیں کر پاؤ گی مگر یہ کینڈل کی بات نہیں مانتا اسی لئے کینڈل اپنے گھر واپس آ جاتی اور کینڈل دین کو بتاتی کہ ہمارے پمپ سے پانی لگ بک آنا بند ہو چکا ہے دراصل ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کارسن جمین کے نیچے سے ہر روج بہت سارا پانی نکالتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے پمپ سے جو تھوڑا بہت پانی آ بھی رہا ہوتا ہے وہ بھی آنا لگ بک بند ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی جب یہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تب باتوں ہی باتوں میں پتا جلتا ہے کہ دین کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ اس کی کڈنی پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے اسی لئے دین نے اگر کم پانی پیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے اب کینڈل اپنے ایک دوست گیبریل کے پاس جاتی ہے جس کے ساتھ کئی اور لوگ ہوتے ہیں اور یہ سبھی لوگ اب خود کو کارسن کے حوالے کرنے والے کیونکہ ان کے بھی گویں پوری طرح سوک چکے ہیں ان کا ماننا ہے کہ کارسن جرور ان کی مدد کرے گا اسی لئے یہ لوگ کینڈل کو کارسن کے ساتھ جننے کو کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کینڈل کو بتاتے ہیں کہ دین جو اب دھیرے دھیرے مر رہا ہے اس کا بھی علاج کارسن کے وہاں ہو سکتا ہے اب اتنا سن کر کینڈل کا مند تو کارسن کے ساتھ جننے کا ہوتا ہے مگر کینڈل پہلے دیکھنا چاہتی ہے کارسن کو پرکھنا چاہتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کارسن کیسا ویوہار کرتا ہے اسی لئے کارسن کے یہاں پہ پہنچنے سے پہلے کینڈل ان کے گھر میں چھپ جاتی ہے اور جب کارسن یہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ گیبریل کو چھوڑ کر یہاں پر موجود سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے سے کینڈل سبھی لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتی مگر وہ انہیں نہیں بچا سکتی کیونکہ اگر وہ انہیں بچا نہیں گئی تو یہ بھی مار دی جائے گی کارسن کہتا ہے کہ یہ لوگ بوڑھے تھے اور میں نے انہیں بس اس نرک سے چھٹکارہ دلایا ہے کارسن گیبریل سے پوچھتا ہے کہ اس گھر میں کوئی اور ہے کیا تو گیبریل در کی وجہ سے بتا دیتا ہے کہ ہاں یہاں پر ایک وقتی اور ہے تب کارسن کے لوگ ہیٹ سینسر سے گھر کو چیک کرنے لگتے ہیں تو ان کی مسین آواز کرنے لگتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی موجود ہے اسی لئے یہ لوگ اس گھر میں جہریلی گیش چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس گھر کے اندر چھپا ہو تو وہ اندر ہی مر جائے یا پھر اس گیش سے بچنے کے لیے باہر آ جائے پر کینڈل اپنے موں اور ناک کو کپڑے سے ڈھک لیتی ہے مگر تب ہی ایک آدمی گھر کے اندر سے نکل کراتا ہے جو کی اس گھر میں چھپا ہوتا ہے اور یہ لوگ اس آدمی کو بھی مار دیتے ہیں مگر کسی طرح کینڈل اپنے موں اور ناک کو ڈھکی رہتی ہے اس لئے وہ ان سے بچ جاتی ہے ان کے جانے کے بعد کینڈل اپنے گھر کی اور جانے لگتی ہے پر راستے میں اسے کارسن کا ایک آدمی مل جاتا ہے جو کی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے مگر کسی طرح کینڈل کارسن کے آدمی سے بچ جاتی اور اسے مارنے کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر پر آ جاتی ہے دین اس سے پوچھتا ہے کہ ہمارا پم پانی دے رہا ہے نا تو کینڈل اس سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ ہاں ہمارا پم پانی دے رہا ہے دراصل کینڈل نے جو ابھی تک پانی بچا کر رکھا ہوا تھا اس پانی میں وہ اپنے حصے کے پانی کو بھی دین کو دے رہی ہوتی ہے مگر اب تک کارسن اپنے لوگوں کے ساتھ ان کو ڈھونتا ہوا ان کے گھر تک آ جاتا ہے کیونکہ کینڈل نے کارسن کے ایک آدمی کو راستے میں ہمار دیا تھا پر کینڈل اس آدمی کو دفنانہ بھول گئی تھی اسی لیے ان کو ڈھونتے ڈھونتے کارسن ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کے گھر کو ہیٹ سینسر سے چیک کرواتا ہے مگر دین اور کینڈل نے سیرور کی پنی سے خود کو ڈھک لیا ہوتا ہے اسی لیے ان کی مسین نہیں بتا پاتی کہ اس گھر کے اندر کوئی چھپا ہے یا نہیں مگر اب کارسن ان کے گھر کے اندر پھر سے وہی جہریلی گیز چھوڑ دیتا ہے لیکن ان لوگوں کے پاس ماسک ہوتے ہیں اسی لیے یہ جہریلی گیز سے بچ جاتے ہیں اور پوری سنتوشتی کے بعد کارسن یہاں سے چلا جاتا ہے کارسن کے جانے کے بعد یہاں پانی کی تلاس میں تین لوگ اور آ جاتے ہیں مگر کینڈل کے پاس بہت کم پانی بچا ہوتا ہے اسی لیے وہ انہیں تھوڑا سا پانی دے دیتی جس کے بعد یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں مگر اب یہ کسی طرح سے اس پلین کو ٹھیک کر کے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں پر اس کے لیے ان کو کارسن کے ایریا میں جانا ہوگا کیونکہ کارسن کے وہاں انہیں پلین کے انجن کے سارے پارٹس مل سکتے ہیں مگر کارسن کا علاقہ بہت ہی پروڈیکٹڈ ہوتا ہے لیکن انہیں اگر اس نرک سے باہر نکلنا ہے تو انہیں کارسن کے وہاں پلین کے پارٹس کو لینے جانا ہی ہوگا اس لیے کینڈل کارسن کے ایریا کیوں نکل پڑتی ہے وہاں پہنچ کر وہ کارسن کے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے اپنی گلیل میں آگ جلا کر اسے چلا دیتی ہے جس سے ان کے یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے اور کارسن کے سبھی لوگ آگ بجھانے میں لگ جاتے ہیں تب موقع پا کر کینڈل ان کے ایریا کے اندر گھج جاتی ہے اور وہ پاسی میں کھڑے ایک ٹرک کے انجن سے اپنی ضرورت کا سامان نکال کر ان سب سے چھپتے چھپاتے کسی طرح یہاں سے نکل جاتی ہے اور اب کینڈل بہت ہی خوص ہوتی ہے کیونکہ اسے پلین کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جو کیپ چاہیے تھا وہ اسے مل چکا تھا مگر جب وہ اپنے گھر پر پہنچتی ہے تو وہاں اسے وہی تین لوگ بندی بنا لیتے ہیں جن لوگوں کو کینڈل نے پانی دیا تھا دراصل ان لوگوں کو جب کینڈل نے پانی دیا تھا تب یہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ جرور کینڈل کے پاس پانی کا کواں ہوگا مگر جب یہ کینڈل کو بندی بنا لیتے ہیں اور اس کے گھر کو جب چیک کرتے ہیں تو انہیں پتہ جلتا ہے کینڈل کے کونے سے بھی سارا پانی ختم ہو چکا ہے اسی لیے یہ لوگ کینڈل کو مارنے والے ہوتے ہیں مگر تب ان کے پیچھے سے دین آ جاتا ہے اور وہ ان تینوں کو اپنی گن سے مار دیتا ہے جس سے کینڈل کی جان بچ جاتی ہے مگر گولیوں کی آواز سن کر کارسن بھی یہاں پہ آنے لگتا ہے لیکن کارسن یہاں پر پہنچتا اس سے پہلے دین کینڈل کو گو ڈاؤن میں ایک کار کے اندر چھپا دیتا ہے اور کینڈل سے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن تم باہر مت نکلنا اب کارسن یہاں پہ پہنچ جاتا ہے دین خود کو کارسن کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ لوگ دین کو مار دیتے ہیں کینڈل دین کو مرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے مگر وہ چاہ کر بھی اس کو نہیں بچا پاتی دین کو مارنے کے بعد یہ لوگ گو ڈاؤن میں چیک کرنے جاتے ہیں مگر یہ گو ڈاؤن کے اندر رکھی ہوئی کار کو نہیں چیک کرتے ہیں اس لیے کینڈل کی جان بچ جاتی ہے ان کے جانے کے بعد کینڈل سب سے پہلے کسی قبر کے پاس جاتی ہے اور اس قبر پہ رکھی تلوار کو اٹھا لیتی ہے کیونکہ کینڈل کے پاس ابھی کوئی بھی ہتھیار نہیں ہوتا اس لیے وہ اس تلوار کو ہتھیار کے روپ میں استعمال کرتی ہیں دراصل کینڈل اب اس بچے کو ساتھ لے گئے پلین کی مدد سے اس ریگستان سے باہر نکلنا چاہتی ہے اس لیے وہ اپنے گھر سے تھوڑی دوری پرستی تھی ایک دوسرے گھر میں جاتی جہاں پر کارسن کی لوگ ہوتے ہیں اور کینڈل اپنی تلوار سے سب سے پہلے گھر کے باہر کھڑے ایک آدمی کو مار دیتی اور اس آدمی کو مارنے کے بعد وہ اس کی گنھ اٹھا کر گھر کے اندر موجود دو اور لوگوں کو بھی مار دیتی لیکن جب وہ ایک آدمی کا ماسکھٹا کر دیکھتی تب اسے پتہ جلتا ہے کہ یہ اس کا دوست گیبریل ہے جو کی اب کارسن کے لیے کام کرتا تھا اور کینڈل انجانے میں اپنے دوست کو بھی مار دیتی ہے جس کے بعد کینڈل اس بچے کو بچانے کے لیے جب اس کے گھر جاتی ہے تب اسے پتہ جلتا ہے کہ ایل بی اپنے گھر پر نہیں ہے یعنی اسے کارسن کے لوگوں نے پکڑ لیا ہے مگر کینڈل کسی طرح ایل بی کو بچانا چاہتی ہے اسی لیے اب کینڈل کارسن کے وہاں پہ جانے کا فیصلہ کرتی ہے مگر کارسن نے اپنے ایریا کو چاروں طرف سے جال لگا کر گھیرا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی اندر اینٹر نہ ہو پائے اور ساتھ یہاں پہ بہت تگری سیکیورٹی ہوتی ہے مگر کینڈل ایل بی کو بچانے نکل پڑتی ہے کینڈل ایک تیل کے نالے میں گھس کر جال کے نیچے سے اندر اینٹر ہو جاتی ہے اور وہ کارسن کی ایریا میں پہنچ جاتی ہے اب کینڈل دھیرے دھیرے کارسن کے سبھی آدمیوں کو مارتے ہوئے ایل بی تک پہنچ جاتی ہے مگر اب یہاں پر کارسن بھی آ جاتا ہے پر کارسن کینڈل کو گولی مارتا اس سے پہلے کینڈل اس کے ہاتھ پہ گولی مار دیتی مگر کارسن کے پیچھے اس کی بیٹے بھی آ جاتی تب ہی کینڈل اس کے کندے پہ گولی مار دیتی اور کینڈل ان دونوں کو پوری طرح ختم کر دیتی جس کے بعد کینڈل ایل بی کے ساتھ اسی پلین کے پاس جاتی ہے جسے وہ کئی سالوں سے ٹھیک کرنے کی کوسس کر رہی تھی اور کینڈل پلین کے انجن کے تاروں کو جب اس کیپ میں لگاتی جو کیو ٹرک سے نکال کر لائی تھی تب پلین کے سبی تار اس کیپ میں بلکل سٹیگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس پلین کو اسٹارٹ کرتی ہے تب یہ پلین ایک ہی بار میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی آپ کینڈل اس بنجر ریگستان کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پہ جا سکتی ہے جہاں ساید ابھی بھی پانی موجود ہو اور اس کے بعد کینڈل ایل بی کے ساتھ یہاں سے نکل جاتی اور اسی کے ساتھ یہ کہانی بھی ہے پر ختم ہو جاتی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو